اسلام علیکم جی تو آج میں آپ کے ساتھ چار پانچ منٹ میں بننے والے ایزی ڈیزرٹ کی ریسپیز شیئر کروں گے جس کو آپ رمضان میں بھی بنا سکتے ہیں اور ماشاء اللہ سے آگے عید بھی آ جائے گی آپ عید پہ بھی ٹرائے کر سکتے ہیں صرف اور صرف پانچ منٹ میں یہ سارے ڈیزرٹ بن سکتے ہیں تو چلیے پھر بنانا شروع کرتے ہیں پہلے ڈیزرٹ کی طرف چلتے ہیں یہاں پہ میں نے دودھ لے لیا ہے یہاں پہ میں نے ون کےجی جو ہے نا ملک یوز کیا ہے اس کو میں ڈال رہی ہوں گڑاہی کے اندر اور اس کو بوائل ہونے کے لیے رکھ دوں گی فل کریم ملک میں نے یہاں بھی یوز کیا ہے یہ سب سے آسان ڈیزرٹ ہے جو کہ لزیزہ کھیر مکس کا ڈیزرٹ ہے تو آپ اس کو ڈالنے کے بعد آپ نے بوائل آنے کا ویٹ کرنا ہے جب بوائل آ جائے گا دودھ کے اندر پھر آپ نے لزیزہ کا پیکٹ جانا ڈال دینا یہ ریڈی میرڈ ڈیزرٹ ہوتا ہے یہ بزار سے آسانی سے مل جاتا ہے ویسے تو آپ کو ہم شور یہ ری بھی بنانی آتی ہوگی لیکن یہ بہت آسان ہے اس لیے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا کچھ خواتین کو نہیں سمجھ آتی تو یہ جو پیکٹ ہوتا ہے اس کے اندر چینی بھی مکس ہوتی ہے ڈرائی فروٹس بھی مکس ہوتے ہیں چاول کا آٹا بھی مکس ہوتا ہے تو یہ بہت مزیدار سی کھیر تیار ہو جاتی ہے صرف پانچ منٹ میں یہ کھیر تیار ہو جاتی ہے لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے پاس کھڑے ہو کے ہی اس کو پکانا ہوتا ہے اور گاڑا کرنا ہوتا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں پ پاس کھڑے ہو کے ہی اس کو بنا رہی ہوں اور یہ گاڑی ہونا شروع ہو گئی ہے جب گاڑی ہونا شروع ہو جائے گے پھر آپ نے اتار کے تھنڈا کر لینا ہے اس کے بعد ڈش آؤٹ کر لینا ہے نا کتنا آسان ڈیزرٹ پانچ منٹ میں بن گیا ہے تو چلیے بریڈ پوڈنگ میں آتے ہیں اس کے لیے میں نے یہاں پہ ہاف کیجی دودھ لیا ہے اس کو بوائل ہونے کے لیے رکھا ہے اور ایک کپ کے اندر میں نے تھنڈا دودھ لیا ہے یہاں پہ دو ٹیبل سپون میں نے ڈال دیا ہے ک پھرنڈے دودھ کے اندر ہمیشہ ڈال کے مکس کیا کریں ورنہ لمز بن جاتے ہیں مکس کرنے کے بعد جب دودھ بوائل ہونا شروع ہو جائے گا پھر ہم اس کے اندر ڈالتے جائیں گے اور آہستہ آہستہ ہی لاتے جائیں گے ہم نے سب سے پہلے کسٹڈ تیار کرنا ہے سمپل کسٹڈ اس کے اندر کچھ بھی نہیں ڈالنا چینی کے سوا بس چینی ڈالنے کے بعد ہزبے زائیکہ میں نے یہاں پہ دو ٹیبل سپون یوز کی ہے آپ اپنی مرضی کے حساب سے اپنے گاڑا ہونے کے بعد اس کو اتار لینا ہے ٹھڑنا ہونے کے لیے رکھ دیں گے یہاں پہ میں نے بریڈ کے کچھ سلائسز لیے ہیں ان کے کنارے کٹ کر لیے ہیں اور اب ایک پیالی کے اندر میں نے تین چمہ چینی کے لیے ہیں ٹٹرہ پیک والی ملک کریم میں نے اس کے اندر ہاف پیکٹ ڈال دیا اور اس کو اچھے سے مکس کر لیا ہے اب ہم بریڈ کے اوپر اپلائے کر دیں گے جن کے کنارے ہم نے کٹ کیا ہوئے ہیں یہاں پہ سکین ایک سکیپ ہو گیا ہے تو بس میں نے درمیان میں ا ملک کر دیا ہے اور اس کی کٹنگ کر لیا ہے اس طرح سے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت مزیگی بریڈ پوڈنگ بن کے تیار ہوتی ہے ایک ڈیفرین اور یونیک سی ریسی پی ہے ضرور ٹائے کیجئے گا مہمانوں کو بہت پسند آئے گی اور اس کو آپ نے نیم گرم کسٹرڈ جب ہو جائے گا پھر آپ نے ڈالنا ہے ٹھنڈا کسٹرڈ اگر آپ ڈالیں گے تو یہ بریڈ کے اندر ابزوب نہیں کرے گا تو بس نیم گرم کسٹرڈ ڈالنے کے بعد آپ اس کو چھوڑ دیں ٹھنڈا ہونے کے لئے اس کے بعد آپ اس کو چل کریں پھر آپ اس کو ڈش آؤٹ کریں اور اس طرح سے آپ ڈش آؤٹ کر سکتے ہیں بادام کاجو پستے میں نے یہاں پہ لگا دیئے ہیں کسٹرڈ تھوڑا زیادہ ڈالیے گا پھر وہ یہ زیادہ ٹیسٹی بنے گی اس کے بعد آپ فریج میں رکھئے گا اس کو ٹھنڈا کر کے ڈش آؤٹ کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی اور یہ دیکھا کتنی آسانی سے بن گیا یہ بھی صرف پانچ من میں ہی بن گئی ہے تو چلیے اب میں آپ کو دکھاتے ہوں یہاں پہ میں نے اس کو ٹھنڈا کر لیا تھا اور یہ دیکھیں کتنی زبردست بن کے ہماری پوڈنگ تیار ہوئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل پہ اگر نئی ہو آئی ہیں تو کرنی سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ اس طرح کی مزے کی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں تو چلیے اب نیکسٹ ریسپی بناتے ہیں یہ بھی بہت ایزی سی ہے اور یہاں پہ میں نے ون لیٹر جہاں ملک لیا ہے فل کریم ملک لیا اس کو بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا ہے ساتھ میں دین ٹیبل سپون آپ نے چاول کا آٹا استعمال کرنا ہے چاول کا آٹا ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو بھی پکاہ لے نا کھڑے ہو کے تو آپ پاس کھڑے ہو کے بنایا کریں یہ جو ڈیزرٹس ہوتے ہیں یہ بہت جلدی جل جاتے ہیں نیچے سے تو اور ساتھ میں میں نے یہاں پہ الائچی بھی شامل کر دیا اور ہاف کپ جو ہے میں یہاں پہ چینی کا شامل کر رہی ہوں بس پاس کھڑے ہو کے بنا لیں یہ بھی پانچ منٹ میں ہی تیار ہو جاتی ہے جت پہ بنائیں روزوں پہ بنائیں آپ کو انشاءاللہ بہت مزے آ جائے گا اور اس کے علاوہ دعوتوں میں افطار دعوت میں بھی زور ٹرائے کر سکتے ہیں آپ جب آپ کے پاس ٹائم نہ ہو تو یہ بہت آسان ڈیزرٹس ہیں اور سب کو بنانے بھی آتے ہیں اور اس کے بعد جب یہ گاڑی ہونا شروع ہو گی تھی میں نے اس کے اندر بادام کا جو پسہ وغیرہ ڈال دیا آپ اپنی مرضی کے ڈرائی فروٹس بھی ایڈ کر سکتے ہیں جس طرح کہ آپ ایڈ کرنا چاہیں اس کے علاوہ آپ اس کی کنس بھائے کریں انشاءاللہ آپ کو یہ ریسپی بہت پسند آئے گی یہ بہت مزیگی بنتی ہے تو چلیے فروٹ ٹرائی فل بناتے ہیں یہ بھی بہت آسان سی ریسپی ہے اس کے لیے میں نے یہاں پہ ٹھنڈا دودھ لیا ہے اور دو ٹیبل سپون بھر کے میں نے یہاں پہ کسٹر پاوڈر کے ڈال دیا کوئی سا بھی آپ یوز کر سکتے ہیں فلیور کے لیے تو اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد میں نے یہاں پہ دودھ بھی رکھا ہوا ہے ون کیجی ون لی گاڑا ہونا شروع ہو گیا ہے اور کچھ میں نے فروٹس لیے ہیں آپ اپنی مرضی کے فروٹس ڈال دیجئے گا جو آپ ڈالنا چاہیں اور کیک کے ساتھ ہم اس کی لیئرز بنانا یہاں پہ شروع کرتے ہیں تو تھنڈا ہو گیا تھا کسٹر اس کے بعد میں نے یہاں پہ فروٹ کیک لگایا ہے اس کے بعد میں نے کسٹر ڈالا ہے پھر ساتھ میں کسٹر کے اندر ہم ٹیٹرہ پیک والی کریم بھی ڈال لیں گے تو ٹیٹرہ پیک والی کریم سے بڑا اچھا فلیور آتا ہے تو پھر اس اور آپ کو بنانا آتا ہی ہوگا بہت حسان سی ریسپی ہے اب بہت سارے لوگ کہیں گے یہ لاہور والی ویڈیوز آپ نے شیئر کی ہیں تو آپ کو کچھن سے غرض نہیں ہونی چاہیے آپ کو ریسپی سے غرض ہونی چاہیے کہ میں نے آپ کے لیے کتنی حسان سی ریسپیز شیئر کی ہیں تو ویڈیو کو لائک کر دیا کریں اگر آپ کو پسند آتی ہے بس اس کو بھی ٹھنڈا کر کے چل کریں اور انجوائے کریں اور مجھے بھی دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ